نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی ہے نیت شروع ہو جاتی ہے دل سے جب سے آپ ازان سنتے ہیں جب سے آپ وضو کرتے ہیں جب سے آپ چلتے ہیں کہ میں نماز زہر یا فجر یا اثر مغرب عشاء پڑھنے چلاؤں اور مجھے پتا ہے کہ یہ فرض ہے مجھے علم ہے کہ یہ کون سی نماز ہے تیرے میرے محبوب نے یہ شرط قرار دیا نیت نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی بلکہ سنن کی بھی حدیث ہے صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے آمال کی قبولیت کا دار و مدار صحت نیت پہ ہے اگر تیری نیت درست ہے کئی لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مقاصد اور بھی ہوتے ہیں بڑے سارے مقاصد میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن مقصد یہ ہو کہ میں رب کے لیے پڑھ رہا ہوں رب کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں دکھاوا نہیں نمود نہیں نمائش نہیں بہت ظاہر تو وہ بھی نماز پڑھنے آیا ہے جس کا مائنڈ ہے کہ آج کوئی اچھا سا جوتا دل آ دے مولا اور بھی بڑے سارے مقاصد ہوتے ہیں لیکن لوگوں نوٹ کر لو تمہارے پیمبر کی سیرت کے رنگ کے اندر نماز کی نیت لفظن نہیں ہے دل کا معاملہ ہے دل سے کیجئے مو سے میرے محبوب نے بول کے نہیں کہا اور جو حق کو چھپائے قیامت کے دن آپ کو پتا ہے آگ کی لگام بقیدہ مو میں ڈالی جانی ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ محبوب اس بات کو چھپا گئے تھے دنیا کی کسی بھی کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز کی فجر زہر اثر مغرب اشاہ کی جمعہ کی نماز جنازہ کی یہ نیتیں ثابت نہیں ہیں آپ کی اپنی مرضی اب کون سا رنگ بھرنا چاہتے ہیں جینمن سیرت والا یا سنا سنایا سوسائٹی کا دیکھا ہوا جناب کو اختیار حاصل ہے زبردستی کا سودا نہیں لستہ علیہم بی مسائطر ہمیں ڈنڈا سوٹا دے کے منوانے کے لیے نہیں کہا گیا وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ان کو بات کھول کے مسئلہ جو ہے واضح کر کے پوری دلیل کے ساتھ بتا دیجئے وہ ہم ذکر کر رہے ہیں